بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ دیکھر آئی ہوں بہت خیارہ ہے بہت سے لوگوں کی فرمائش پر ہی وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے آج وظیفہ کی بات سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہوں گی کہ جب بھی وظیفہ کریں تو شریعہ کا شریعت کا لحاظ رکھ کے کریں گناہ کا کوئی کام ایسا نہ کریں وظیفہ میں عمل میں کوئی ایسا گناہ کا اللہ پاک سے گناہ کی دعا بھی نہ کریں ٹھیک ہے نا یہ تو اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے اور پھر آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اکیس دن کا یہ عمل میں آج آپ کو بتاؤں گی شوخر کے لیے بھی ہے اور اگر آپ کا کوئی پیارہ آپ سے دور ہے ناراض ہے اس کے لیے بھی یہ عمل ہے آپ کسی بھی طرح یہ عمل الحمدللہ کر سکتے ہیں اور آپ کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنا پڑے گا پھر کوئی بھی عمل نہیں کرنا پڑے گا یہ ایک ہی آپ کے لیے کافی ہے اتنی محبت اس عمل سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس عمل سے آپ سے محبت پڑتی ہے اور اگر اس عمل کو طریقے سے کیا جائے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت نایابی عمل ہے اور بہت لا جواب ہے عروجِ ماہ کو آپ نے جیسے اسلامی مہینے کی پہلی جو پہلا دن ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے عروجِ ماہ کی آپ نے پہلی تاریخ کو یہ شروع کرنا ہے باوضو آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے خواہ آپ کا بستر زمین پہ ہو چار پائی پر ہو یا بیٹھ پر ہو ہر صورت میں یہ عمل جو ہے پڑھا جا سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں بستر پاک ہونا چاہیے یہ شرط ہے بستر کی جو چادر ہے وہ بھی پاک ہو اور آپ کے کپڑے شپڑے جو ہیں وہ بلکل پاک ہو آپ باوضو ہوں پھر یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ اس عمل کا اثر دیکھئے گا اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے دروشیف پڑھنا ہے اس وقت جب آپ دروشیف پڑھ رہے ہونا تو تصور میں آپ نے جیسے آپ طالب ہیں آپ کسی کو طلب کر رہے ہیں کسی کے لئے محنت کر رہے ہیں کسی سے آپ اپنے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سے اور کسی کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کے نام کی محبت پڑھ جائے وہ آپ سے ناراض ہے یا آپ سے دور ہے یا وہ آپ کا کہنا نہیں مانتا کوئی آپ کا عزیز ہے یا کوئی آپ کے ساتھ جو بہت قریبی رشتہ ہے جو آپ سے ناراض ہے اس کے لئے یہ آپ نے عمل کرنا ہے نجاہز عمل کا استعمال نہ کریں ٹھیک ہے یہ گناہ ہے جب تک اللہ کی ذات دلوں کو نہیں جھوٹ دیں تب تک آپ کتنا بھی کوئی عمل کریں پڑھائی کریں وہ نہیں جھوٹ سکتی اللہ کو منانے کا طریقہ انسان کو آنا چاہئے اور جب تک آپ اللہ کو منائیں گے نہیں تو آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی دروشیف پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ استغفیر اللہ کیا کریں اور وظیفے سے پہلے اور آخر میں دروشیف کا ضرور جو ہے اپنا معمول بنا رہی ٹھیک ہے وظیفہ آپ کو صرف اور صرف تین دن کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ اثر محسوس ہوتا ہے یا ایسا ایسا اثر پڑھ رہا ہے اس بات میں تو آپ وظیفے کو سات دن تک بھی لی جا سکتے ہیں بے شک اگر کوئی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے یا شوہر کی اس کو پریشان ہے تب بھی اس کا تصور بھی بنا کر کر سکتی ہے اور اگر تو دیکھیں اگر شوہر کا یہ مستہ ہے کہ شوہر عزت نہیں کرتا شوہر ناراض ہے خواتین کے لئے بہنے میں آپ کو بتاتی ہیں تو بہنوں کو چاہیے کہ پانی لے لیں تو پانی پاس رکھ لیں تو تب دم کر لیں ٹھیک ہے اب آپ اول آخی دروشیف کے درمیان آپ پڑھیں گے کیا تین سو تیرہ مرتبہ صرف اور صرف آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اول آخی دروشیف کے ساتھ پیٹ کے پڑھ اچھا آپ نے کیا کرنا ہے پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے پانی کے ایک گلاس کے اندر آپ نے مطلب کہ اتنا پانی لیں کہ آپ تھوڑا سا آپ پی لیں تھوڑا سا آپ کے میاں پی لیں ٹھیک ہے وہ بھی پی سکتے ہیں آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے وہ پی لیں اگر آپ کے شکر آپ سے ناراض ہیں دور ہیں آپ سے نہیں بات کرتے آپ نے بسم اللہ نقشل ایسے پوری بسم اللہ لکھیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے سدھے بازو پہ باندینا ہے پہلے چاند کی رات کو باندنا ہے یعنی کہ اسلامی مہینے کا حساب رکھ لیجئے گا تو پہلی تاریخ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے بازو پہ باندینا ہے یقین مہینے سات دن ہی ہوگیا آپ کا میاں آجائے گا ٹھیک ہے سات میں یہ عمل بھی کریں سات میں بسم اللہ شریف کا جو ہے نقش جیسے میں نے آپ کو بتایا لکھ کر آپ نے بازو پہ باند لینا ہے اب آپ نے 313 مرتب بسم اللہ والا خدور شریف کے ساتھ آپ نے پڑھ لی ان کی جو ہے چہرے مبارک پر اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو اس پہ بھی دم کر سکتے ہیں پانی پاس ہے ناراض ہے تو پانی پھلا سکتے ہیں اگر آپ کے شوہر آپ سے دور ہیں تصویر پہ بھی دم کر سکتے ہیں غیبی دم بھی کر سکتے ہیں تصور کر کے بھی دم کر سکتے ہیں آپ طالب ہیں وہ مطلوب ہیں ٹھیک ہے اب آجاتا ہے طالب اور مطلوب طالب طلب کرنے والا مطلوب جس کو طلب کیا جائے ٹھیک ہے اب آپ اپنی کسی پیارے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں تو اس کا بھی بازو پہ پہلے نقش بنا کر باندھ لیں بسم اللہ بسم اللہ لکھ کر بازو پہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو لیمینیشن شاپر میں یا کسی میں لپیٹ کر اس کو بازو پہ آپ کپڑے سے باندھنے باندھنے کے بعد آپ بے شک بازو بند بھی بزار سے بنوا سکتے ہیں کسی جیسے جوتی بنانے والا شاپ ہوتی ہے وہاں سے بن جاتا ہے بازو بند ربٹ کا بند ہے تو وہ بنوا سکتے ہیں جب آپ کا کام ہو جائے وہ بازو بند پانی میں بہا دیں انشاءاللہ جس کے سامنے جس کو بھی آپ طلب کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ جب آپ پڑھتے ہو ادر اول آخر جروشی کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ پڑھو گی آخر میں نام لے کے دعا کر دیجئے گا بازو پہ لاپہلے باندھ لیجئے گا بسم اللہ شریف کو انشاءاللہ انشاءاللہ تین سا ساتین کے اندر آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اللہ سے دل سے دعا کریں گرگڑا کے دعا کریں انشاءاللہ اگر زیادہ سے زیادہ محبت چاہیے سات دن کریں اس سے بھی زیادہ اور پوری زندگی ختم نہ ہونے والی محبت چاہیے تو پھر ایک دن تک یہ اپنی بازو پہ بسم اللہ کو باندھی رکھیں ہر مقصد میں کامیابی ہوگی مجرب بھی ہے آزمودہ بھی ہے اور میں نے ماشاءاللہ کئی لوگوں کو دیا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اس وصیفے نے مجھے نا امید نہیں کیا کوئی بھی خواتین کا کوئی بھی مسئلہ ہو شمیہ بیوی کا مسئلہ ہو لڑائی جگڑا ہو کسی کو آپ نے مسخر کرنا ہو تو یہ والا وصیفہ اللہ آسمان ایک دفعہ کریں پر بسم اللہ کو بازو پہ باندھ کے کام شروع کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یقین مانیں کبھی بھی آپ کو پشے ماندگی نہیں ہوگی اللہ کا کلام اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے اسی کے ساتھ آپ کی بہن اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے یا آپ کو سمجھ آتی ہے تو ضرور چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے فیس بوک پہ ٹویٹر پہ شیئر کر سکتے ہیں لازمی شیئر کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم تمہارے بہن بھائیو ایک چھوٹا سا بیگان آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہ رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفر علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فی سمیر اللہ ہے کوئی حدیانی لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت سطح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سی اصیرماعی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانگتا ہے کوئی ویڈیو مانگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہنیں ماں اور بیٹیوں کو بہت زیادہ رو خیلی